چودہ مائی کی تاریخ برقرار ہے اور رہے گی تبدیل نہیں کر سکتے مزید وقت نہیں دے سکتے سپریم کورٹ کے بڑے کیس میں بڑے ریمارکس چیف جسس عمرہ طبندیال نے کہا سیاسی جماعتیں عید کے بعد نہیں آج ہی بیٹھیں توقع ہے مولانا فضل رحمان بھی لچک دکھائیں گے دو طرفہ لیندین سے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں آئین پر نہیں چلیں گے تو کئی موڑا جائیں گے بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے چلتے ہیں اور قوم کے آلہ اور عرفہ مقاصد کے لیے اپنی ذات کو نیشنل انٹرس کے تابع کرتے ہیں عدلی آئین کی تشریح کر سکتی ہے ری رائٹ نہیں آئین میں تنمیم کا اختیار صرف پارلیمان کو ہے وزیر آزم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب کہا یہ کبھی نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ قانون بنائے عدلیہ سے آرڈر دے دے مشاورتی اچھلاس میں فضل رحمان سے رابطہ جے یو آئی سربراہ نے کہا کہ جلد بازی کی بجائے عدالت سے عید کے بعد کا وقت لیا جائے حکومتی تجاویز آنے دیں پھر دیکھتے ہیں حکومت سنجیدہ ہوئی تو ہر ممکن تابعن کریں گے عمران خان کی شاہ محمود قریشی اور فوا چودری سے گفتگو فوا چودری نے کہا ہے الیکشن کی تاریخ کے لیے آئینی ترمیم کرنا پڑے گی شاہ محمود قریشی نے کہا آئین میں رہ کر ہر ممکن لشک دکھانے کے لیے تیار ہے اتحادیوں نے الیکشن میں تاخیر کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنا شروع کر دی ملاول بھٹو زرداری کہتی ہیں کہ ہم نے الیکشن کے انعقاد کی نوے روز کی آئینی شک کے خلاف ورزی نہیں کی شروع سے ہی موقف ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان کے دور میں عدالتی حکم کے باوجود مقامی حکومتوں کے انتخابات نہیں ہوئے عمران خان سے بات چیت نہیں ہو سکتی عمران خان کو سیاسی دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس میں ہر دھرمی کہا عمران خان نے مشکلات پیدا کرنے کے لیے یہ سب کیا جس شخص کو نااہل ہونا چاہیے تھا اسے سیاست کا مہور بنایا جا رہا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے ملک میں انتخابات اپنے وقت پر ہوں اور ایک وقت پر ہوں کیونکہ پاکستان چار فیڈلیٹنگ یونٹس پر مشتمل ایک ریاست ہے اور اگر کسی ایک صوبے میں یا دو صوبوں میں وفاق اور باقی صوبوں سے ہٹ کر انتخابات کروائے جاتے ہیں تو اس سے قومی وحدت کو شدید نقصان پہنچے گا ختم ہوئی ناراسی حکمران جماعت مذاکرات پر راضی سعاد رفیق نے کہا کہ آئین کی سربلندی انتخابات ایک دن چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کی جلد از جلد الیکشن کی حمایت کمر زمان قائرہ نے کہا کہ سیاسی فیسے سیاسی میدان میں ہونے چاہیے اداروں کے درمیان ٹکراؤ کے قائل نہیں تحریک انصاف بھی باتشیت کی حامی پواہ چودری بولے کے گرفتاریاں تشدد مذاکرات ایک ساتھ نہیں ہو سکتے شاہ محمود قریشی کے مطابق ہمیشہ ڈائلوگ کو فوقیت دی آئین سے ہٹ کر مذاکرات نہیں ہو سکتے شیخ رشید نے کہا مذاکرات اتنے لمبے نہ ہو چھوٹی اور بڑی اید ساتھ ہو جائے مرکز صوبوں میں نگرا حکومتیں قائم کریں اور اید کے بعد الیکشن کرائیں الیکشن کے بغیر کوئی راستہ نہیں سراج الحق کہتے ہیں ہمارا ایجنڈا ہے تمام جماعتیں ایک تاریخ پر متفق ہوں پہلے بھی لڑائیوں کے نتیجے میں مارشل لاؤ بھگت چکے ہیں نوے کے بجائے ایک سو پانچ دن جائز ہیں تو دو سو پانچ دن بھی جائز ہیں الیکشن اید کی سوئیاں اور حلوہ نہیں یہ قوم کا مشترکہ مسئلہ ہے ٹکٹوں کے معاملے کے اوپر کیونکہ ہمارا ایک لیگل سٹانس ہے ہم نے ٹکٹیں جاری نہیں کی مگر ہماری بیدواروں نے کاغذ بھی بدروہ نہیں کیے یہ ہماری لیگل پوزیشن ہے مگر پی ٹی اے نے رات فیرس جاری کیا ہے رات گیارہ بارہ بجے کل آخری ریٹ سے ٹکٹ جمع کرانی کی آج فیرس نے لگ نہیں ہے تو میرا خواہل ہے کسی بھی سیاسی جماعت چودہ مائی کے الیکشن نہیں مانتے نون لیگ کا پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں کسی امیدوار کو ٹکٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ اتتارار کہتے ہیں کہ پنجاب کے الیکشن کا بوئی کارٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن کا پارٹی ٹکٹ جمع کرانے اور نشاناتی الارٹمنٹ کا وقت رات بارہ بجے تک بڑھا دیا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں دوریاں دور ہونے لگی برف پکلنے لگی سپریم کورٹ کے باہر فواد چودری اور کمرزمان کائرہ خوشگوار موڈ میں نظر آئے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے رہے راز و نیاز کی باتیں کی کائرہ نے جاتے جاتے فواد کا کندہ بھی تھپ تھپایا پارلیمان پیارڈ میں آئین سے کلوار شہباز سرکار کو لینے کے دینے پڑھنے کا خطشہ خیبر پختونخواہ میں نگران سیٹ اپ کی مدت کا آج آخری روز پنجاب میں محسن سرکار کی پاس بھی کل تک کا وقت ہے خلاف ورزی پر آرٹیکل سکس کے تحت وزیراعظم کو سنگین داری کی کاروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شہباز شریف الیکشن کرائیں گے یا یوسف رزا گرانی کی طرح گھر جائیں گے ملین ڈالر سوال کھڑا ہو گیا فروڈ ٹیس علی زیدی کی ملی رکورٹ سے زمانت منظور دس ہزار روپے کے زمانت ہی مچل کے جمع پی ٹی آئی رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ رہائش کا پہنچ گیا ای ٹی سی نے علی امین گنڈا پور کے جثمانی ریمان کی استدعہ مسترد کر دی چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیجوانے کا حکم دوسرے کیس میں تین روزہ رہداری پر ریمان عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو سندھ پولس کی تحویل میں دے دیا پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے کار ممبر اغواہ اتاور رحمان کو پیسل ٹاؤن لاہور سے گزشتہ رات اغواہ کیا گیا عمران خان کا مظمتی ٹوئیٹ کہا سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ مسلسل اغواہ ہو رہے ہیں انسٹرگرام لیڈ اتاور رحمان پندرہ سال سے ہمارے ساتھ ہیں طاقت پر لوگ تمام قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں چوہدری انمار الحق بلا مقابلہ آزاد کشمیر کے پندروے وزیراعظم منتخب باون نٹنی ایوان میں اٹھالیس ارکان کا اعتماد کا اصحار متحدہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی فارورڈ بلوک میمران نے ووٹ دیئے پاور شیرنگ کا فارمولا تیپا گیا صدر آزاد کشمیر سلطان محمود کی مواخذے اور آئندہ صدر سپیکر کا بھی فیصلہ تنویر علیہ السلام نے انمار الحق پر عمران خان سے بے وفائی کا اعزام لگا دیا نوہ منتخب وزیراعظم نے ایک حلف اٹھا لیا بول نیوز کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ جاری اینکر پرسن مقتوم شہاب الدین کو ایف آئی اے کا نوٹس محصول بددیانتی پر مبنی نوٹس پچھلی تاریخوں میں دیا گیا ریاست مخالف پروپیگنڈے کا الزام اسلامباد ہائی کورٹ نے مقتوم شہاب کی اٹھائیس اپریل تک حفاظتی زمانت منظور کر لی آزاد یہ اظہار رائے کو دبانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی مقتوم شہاب الدین کو یقین ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہان پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس کہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استداء مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے